بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم زہر مستقیم ریل سٹیٹ ایڈوائزر سے ویورز امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آہ سو آج ہم آپ کو ایک بات پھر اپ ڈیٹ دے دیتے ہیں بڑی کوئک سی اپ ڈیٹ اسلامباد ایکسپریس وے کی پچھلے ٹائم سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک ڈیڑھ مہینے سے کہ یار واقعی اب اس پہ کام چل رہا ہے اور اب ان کی نیت بھی لگ رہی ہے کہ یہ لوگ کام ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں سو اس ٹائم سے بھی تک ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر آپ دیکھیں اسلامباد ایکسپریس وے جو مین کنجیشن تھی وہ کافیت تک ختم ہو چکی بھی ہے جسٹا مین کنجیشن آپ کے پاس پی ڈیڈیو ڈی تک ہوتی تھی سو گل برگ سے جو پی ڈیڈیو ڈی آنے والی ٹرافک ہے وہ تو آپ کے ساری کنجیشن ختم اور جانے والی ٹرافک جو ٹوئیڈ پی ڈیڈیو ڈی سے گل برگ وہ ٹرافک بھی ختم پیکٹ پہ آپ کے پاس جو ڈی ایچ ایٹ سے لے کے جو پی ڈیو ڈی تک کا راستہ ہے اس پہ ٹرافک بہت زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ آپ کے پاس جو میجر سوسائٹیز آتی ہیں وہ آپ کی سوہ گارڈن سے شروع ہوتی ہیں کیونکہ وہیں پی ڈیو ڈی انٹرچینج کے آس پاس کوئی بیس پچے سوسائٹیز ہیں تو سارے آپ کے پاس ٹرافک جو ایکسپریس وے پہ آتی ہے وہ بھی وہیں سے وہیں پہ آتی ہے یہ کچھ چیزیں جو ہے اسلام آباد ٹرافک پولس نے بہت سمارٹلی کی ڈائیورجنز کریئٹ کرنا آلٹرنیٹ روٹس نکالنا اس کی ویسے کافی فائدہ ہوا عوام کو اوورال ابھی ہم لوگ جو ہے ٹی چوک سے انٹر ہوئے اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں اسلام آباد کے طرف یہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو ڈیویلپنٹ جو ہوتی وے نظر آرہی ہے یہ ڈی ایچ ایکسپریس وے پہ ہی ہو رہی ہے ڈی ایچ ایکسپریس پہ تو خیئر ڈیویلپنٹ کافی عرص سے پہلے کمپلیٹ ہو گئی تھی یعنی روڈ آپ کے کافی کمپلیٹ ہو جو گئی تھی بریج آپ کے کمپلیٹ ہو گئے تھے لیکن جو ہے فائیف ٹین پرسنٹ جو کام رہتا تھا وہ آپ کا جو ہے والز ہو گئی ڈرینیج ہو گئے تو ان چیزوں پہ رہتا تھا جس پہ ابھی کام چل رہا ہے جو کہ آپ کو نظر آ بھی رہا ہوگا سو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کافی بہتر طریقے سے کام چل رہا ہے اور ابھی اگر آپ دیکھیں جو ہم لوگ یہ بریج ہو گا رہے ہیں یہ ساری چیزیں کروس کر رہے ہیں اور یہاں سے ہم لوگ نکل رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا کہ کافی ڈیویلپنٹ تو یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے پرابلم جو ہے کاکپل سے شروع ہوتا ہے اور کاکپل سے آپ کہہ لیں کہ نیول انکریج یا سوان گارڈن تک جو ہے مین پرابلم اب یہ رہ گیا دیڈ لائنز کی لحاظ سے دیکھا جائے تو پی ڈیویلو ڈی جنکشن تک کی روڈ جو ہے وہ ڈیسیمبر تک دلیور ہونے کی کمیٹمنٹ ہے اور جو آپ کی ٹی چوک تک کی روڈ ہے اسلام آدھ ایکسپریس وی کی یعنی اس پروجیک کی جو ہنڈر پرشن کمپلیشن ہے وہ کہا جاتا ہے کہ مارچ تک ہو جائے گی اور جو ٹی چوک پی ڈیوی ڈی انٹر چینج تک جو روڈ ہے وہ ساری کی ساری ڈیسیمبر تک کمپلیٹ ہو جائے گی تو خیر اور اب لگ بھی رہے کہ ہاں یار یہ چیزیں ہو بھی جائیں گی اس طرح سے کیونکہ ڈیویلوپنٹ واقعی کافی پیس پہ چال رہی ہے تو خیر اب یہاں سے ہم لوگ ڈی ایچ ایکسپریس وی پہ ہی ہیں ایک بریج ہم کراس کر گئے ہیں دوسرا بریج ہم لوگ کراس کرنے والے ہیں بریج کے پاس پہنچ چکے ہوئے ڈیویلوپنٹ کے لحاظ سے دونوں سائٹ پہ آپ کو اگر کوئی چیز نظر آئے گی اس ڈی ایچ ایکسپریس وی پہ تو وہ یہی ہے کہ دونوں سائٹ پہ ہی جو ابھی ڈیویلوپنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے سائٹ پہ لیکن اوورال آپ کے روڈ وغیرہ سموت ہے یہاں پہ اور اس طرح کا کوئی پرابلم نظر نہیں آتا جس طرح آپ کو لیفٹ سائٹ پہ بھی جو ہے یہاں پہ نظر آ رہا ہے ان دونوں روڈز پہ جو ہے دونوں سائٹ پہ آپ کے پاس جو ہے وہ ٹرافک بھی سموت چل رہی ہے اور آپ کے پاس جو ہے ڈیویلوپنٹ کا کافی حد تک کام کمپلیٹ ہو چکا ہوئے سو اب ہم لوگ جو ہے یہاں سے ایک آکھول کی طرف جا رہے ہیں دوسرا بریج ہم لوگ پروس کر رہے ہیں دونوں بریجز جو ہے یہ فنکشنل ہیں اور اس روڈ کے دونوں سائٹ پہ انٹرنلی سرویس روڈز بھی ہیں سو میجر بریجز کا پروس جو ہے وہ ڈی ایچ اے ٹو اور ڈی ایچ اے فائف کو آپ اس میں کنیک کرنا بھی تھا اور اس کے بیچ میں جو آپ کے پاس جو یو ٹرنز ہو رہے ہیں یعنی اس کو سنگل فری کرنا کا زیادہ پروس ہے تو یہ سارا کا سارا تقریباً آپ دیکھیں تو یہ تقریباً ون اڈ ہاف کلومیٹرز کا پیچ ہے جو کہ بہت سموت لی ہم لوگ یہاں سے پروس کر لیتے ہیں کیونکہ میجرلی ڈیویلیپنٹ آپ کے پاس اس سے آگے چل رہی ہے یہ جو جتنا ڈی ایچ ایکسپریس وے کا راستہ یہ تو سارا بہت رام سے گور آلڑی ہو چکا ہے یہاں سے آگے آپ کو اس ڈیویلیپنٹ چلتی ہے کارک پول پہ بھی آپ کو ڈیویلیپنٹ نظر آئے گی کارک پول پہ فیل ہارج کیونکہ بریج ایکسٹینٹ کرنا تو بریج ایکسٹینٹ کرنے کے لیے جو پہلے پیلرز ہیں اس کے لیے ڈگنگ کی جا رہی ہے جو کہ آپ کو ہم آگے ساتھ ساتھ دکھاتے بھی ہیں تو وہاں سے آپ کو آئیڈیا اس سے وہ بھی جائے گا کہا کہاں تک چیزیں پہنچی ہیں سو یہ اب دل ہم بلکل ڈی ایچ ایکسپریس وے کے انٹ پہ اور ڈی ایچ ایکسپریس وے جیسی ختم ہوگا اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں آگے کارک پول کے طرف موف کر جائیں گے یہاں تک آپ کے پاس ٹرافک سموت رہتی ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس کنجیشن شروع ہوتی ہے کمکہ دل ایچ ایکسپریس وے پہ تک ساری ٹرافک جو ہے وہ تقریباً فائیو لینز میں آتی ہے اور یہاں پہ ٹرافک آپ کے پاس ٹو لینز میں کنورٹ ہو جاتی ہے سو یہاں سے اگر آپ سلام آ جاتے ہیں تو آپ پاس ٹو لینز کی روڈ رہتی ہے ٹل پی ڈی بلو ڈی جنکشن اور اس کے بعد آپ پاس ٹل گل برگ جو ہے وہ پھر فائیو لین روڈ ہو جائے گی یہ آپ کے پاس یہاں سے بوٹل ایکس آنا شروع ہوتے ہیں تو ٹورڈ اسلامباد اگر آپ جائیں مین ڈاؤن ڈاؤن اسلامباد یا بلو ایریا اسلامباد کا طرف جاتے ہوئے تو ٹرافک اس طریقے سے پروبلماتک نہیں ہوتی لیکن جب آپ اسلامباد سے آتے ہیں ٹورڈ ٹی چوک تو آپ کو پھر کافی پروبلم دیکھنا کو ملتی ہے خاص طور پر اس ٹائم پر جس ٹائم پر جو ہے پی ڈی بلو ڈی کراس کرتے ہیں اور آپ اس کے بعد آپ کو پاس ٹرافک بہت زیادہ آ جاتی ہے تو خیر یہ ہم کارکل پر پہ پہنچ جگہ ہیں یہ جو آپ کو مشین نظر آ رہی ہے یہ پیلر کے ڈگنگ کے لیے یعنی یہ ہولز کر کے زمین کے اندر ٹک کرتے ہیں جس کے وجہ سے ہم لوگ اس کے بعد یہ لوگ پیلرز بنائیں گے اور پیلرز جب بن جائیں گے پیلرز بننے کے بعد اس کے اوپر گرڈرز پلیس کریں گے اور اس کو پھر اس بریج کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیں گے لیویل کر دیں گے جیسے ہم پھر اس بریج کو کراس کرتے ہیں تو لیفٹ شائید پہ آپ پاس ریبر گارڈن آتا ہے اور یہی پہ آپ کے پاس آگے جو ہے انڈر پاس بننا جبان روڈ کا اور وہ پھر اس کے ساتھ کنیکٹ ہو نہیں تاکہ ساری ٹرافک جو ہے اس اسلامباد ایکسپرس وے پہ تو انڈر پاس آئے نظر آرہی ہے مشینری ہے کیونکہ یہ لینز بھی ایکسٹینڈ کرنی ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کے راؤنڈ آباؤٹ بننے ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے یہ آپ کو ساری آگے مشینری میں اندر آرہی ہے کیونکہ یہ ساری کے ساری جو ہے روڈ کے ساتھ والی جو نیچے والی جگہ ہے یہ ساری نیچے خائی سی تھی یعنی تقریباً پی پندرہ بیس فٹ کی یہ تقریباً بھرائی کی گئی ہے جو کہ آپ کو یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہوگی اور اس کے بعد یہ اس لیول پہ روڈ لے کے آئیں گے ابھی اس کو یہ بالکل ساسا جو جوڑا جا چکا ہے جس پہ آپ کو یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہوگا اور ایونچولی یہ چیز جب ایکسٹینڈ ہوگی تو یہ پھر اسی روڈ کے لیول پہ آ رہے گے ایک اچھی چیز یہاں پہ نیول انکریس تک آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو رائٹ والی لینز وہ بھی سیمنٹڈ ہے اور لیف والی لینز بھی سیمنٹڈ ہوں گے اس کے مطلب یہ کہ یہ ڈیوریبل رہیں گے اثر ویز آپ مینلی پورے سلاب آد ایکسپریس وے پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو یوزلی جو فاسٹ لین ٹرافیکس ہیں جو ٹرافیک کی لینز جو ہیں تین لینز جو ہوتی ہیں یہ رائٹ سائیڈ والی تین یہاں پہ آپ کے پاس جو ٹرافیک ہے وہ بھی کارپیٹڈ ہے اس کا کافی بڑا ایڈوانٹیج جو ہے وہ ملے گا کیونکہ یہ ڈیوریبل رہ گی بہت عرصے تک یہ انشاءاللہ خراب نہیں ہوگی یہاں سے اگر آپ آگے دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا کہ فر ایکزامپل جو ہے رائٹ سائیڈ پہ آپ پہ نظر آ رہے گی رائٹ سائیڈ پہ تھوڑے حالات زیادہ خراب ہیں کیونکہ جو اس کو زیادہ سفر کرنا پڑتا خاص طور پر جس ٹائم پہ ٹرکس جو ہیں بجا رہے ہیں اس ٹائم پہ بہت زیادہ پرابلم کریئٹ ہوتا ہے سوانگ آرڈن کے بریج کے پاس پہنچ رہے ہیں سوانگ آرڈن کے بریج سے پہلے بھی ہم آپ کو ساری چیزیں دکھاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو ٹرافک بہت سلو ہوتی بھی نظر آئے گے سلو ہوتی ہے لیفٹ پہ آپ بس لینز اور روڈ جو ہیں وہ بن رہی ہیں نیویل انکریج کے بعد آپ کو آگے دکھائیں گے بھی کہ وہاں پہ سوانگ آرڈن اور نیویل انکریج کے بیچ بریج آتا ہے وہاں پہ بھی ڈگنگ چل رہی ہے اور وہاں پہ اسلامباد سے آنے والی ٹرافک ہے وہ سائیڈ پہ تو کافی حد تک بریج ایکسٹینڈ کر چکے ہوئے تو ہم آپ کو دوسری ویڈیوز میں دکھا بھی دیں گے وہاں سے آپ کو وہ چیز سمجھ آبی جائے گے یہ لوگ بلکل نیویل انکریج کے بلکل پاس پہنچ چکے ہوئے ہیں یہاں سے آپ کو نیویل انکریج بیج نظر بھی آرہا ہوگا یہاں پہ آپ کو اس ٹرافک سموتھ ہو جاتی اور آگے آپ کے پاس ٹرافک جو ہے وہ وہ کافیہ تک سموتھ ہی رہتی ہے پھر یہاں پہ آپ کو اس پرابلم نہیں نظر آتا کیونکہ آگے دیبرجن بھی ہے اور دیبرجن کے بعد آپ کے پاس سموتھ ہی رہتی ہے یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہم لوگ جو ہیں انیویل انکریج کراس کر کے آگے آ چکے ہیں اور یہاں پہ بریج پہ بہنچ چکے ہیں بریج کے بعد آپ یہاں پہ دوبارہ نظر آئی گی اور یہ سوان گارڈن کا پارک ہے اور اس کے بلکل باہر بس ریولپنٹ ہو رہی ہے تو اب ان سارے ایریاز میں انٹر ہونے کے لیے بس پی ڈی جنکشن ہی چھوڑا گیا باگے ساری جو روڈز ہیں جو کنیکشن سے آپ یہ نظر آ رہے سو یہ بھی سیمیٹڈ پیچ اس میں بچھا دی گئے چھوٹی لیئر بچھائی جاتی سیمنٹ کی اس کے بعد رسک میں دی دو فٹ کی لیئر اور آٹ کی جاتی ہیں لیکن جس روڈ سے گزر رہے یہ نارملی جو سٹیپ روڈ اس سے کافی اوپر پھر اس کو دوبارہ سے بنایا جائے جس طرح سے پی ڈی ڈی کے باہر کیا گئی ہے آپ کو نظر آ رہا کوئی سماگ گارڈن کی پرانی انٹرنس ہوا کرتی تھی اور یہ انٹرنس یہاں سے ختم کر دی گئی ہے جو کہ آپ یہاں پر نظر آگی رہا ہو جو پی ڈی دی دی ٹھیک ٹھیک ہو جاتی بل 일반 ڈی آتی جس اگر دو ہم رکھ گ کہ یہاں پہ یہ جو ہے فیلنگ بھی چل رہی ہے جو یہ گرڈرز ہیں گرڈرز کی فیلنگ یہاں پہ کافی حد تک ہو چکی بھی ہے اور اب یہ پرابیلی ٹیڑھ دو ہفتے یہاں پہ گرڈرز کو رکھیں گے ایک پر یہ صحیح طریقے سے وہ ہو جائیں گے سالیڈ ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس کو واپس بریج پہ موک کیا جائے گا یہ آپ کو پاہ جو ہے لاسٹ جو ہرڈل آتی ہے وہ یہ والا جگہ آتی ہے جو کہ آپ کو انظر آ رہا ہوں گے یہاں پہ یہ جو ریلوے کا اپڈیجر یہاں پہ آپ کو اپڈیجر آئے گی اور یہ اس کے بعد آگے ساری کے ساری ٹرافک جو ہے یہ واپس جو ہے لیفٹ کی طرف ڈائیورٹ کی جاتی ہے اور وہاں سے آپ کو ساری کے ساری ٹرافک سمودھ ہو جاتی ہے تو آج کی اپڈیٹ کے لیتا ہی تھا اپنا بہت خیال رکھے گر زہر مستقیم ریل سٹیٹ ایڈوائزر سے اللہ حافظ